اس وقت میں موجود ہوں صورت ڈائمنڈ بورس میں جہاں جسے یہ بتا جارہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈائمنڈ ہب ہوگا ساڑھے چار ہزار سے زیادہ یہاں پر دفتر ہیں اور یہ کہا جارہا ہے کہ ٹوٹل جو ایکسپورٹ ہوگا ڈائمنڈ کا جو ابھی صورت سے نہیں ہو پاتا ہے اس کا پچھتر پرسنٹ ایکسپورٹ کا کاروبار یہاں پر شپٹ ہو جائے گا تو اتنا بڑا اتنی بڑی تبدیلی آئے گی ڈائمنڈ کے مارکٹ میں یہ یہاں پر دعویٰ کیا جا رہا ہے اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ مہش گڑوی صاحب ہیں جو کی سیئیو ہیں سورت ڈائمنڈ بورس کے اور ہمارے ساتھ مہش ناوریہ صاحب ہیں دینیش ناوریہ صاحب ہیں جو کی میمبر ہیں سورت ڈائمنڈ بورس کے اور چیئرمن بھی ہیں کسٹم ہاؤس کے تو ہم ان دونوں سے ڈیٹیل میں بات کریں گے اور سمجھیں گے کہ کس طرح سے ڈائمنڈ مارکٹ کی دشا اور دشا بدلے گی تو سب سے پہلے آپ بتائیں سر جرا ہمیں کی کیا خاص ہے مطلب جب یہ دعویہ کیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈائمنڈ ہف ہوگا کیسی ہوگا یہ جرابت ہے سورت ڈائمنڈ بورس جس کے اندر نوٹ آور ہے گراؤنڈ پلس 15 سٹوری کے اور اس کے اندر ساڑھے چارہ جار آفیس ہے تو یہ سکسٹی پورا جو کنسٹرکشن ہے وہ 6.7 ملین سکر پوٹ ہے ٹیکنیکلی دیٹھا جایا تو یہ نو کے نو ٹاور ہے ہر ایک پلور پہ کنیکٹڈ ہے ایک نوشنے کے ساتھ سینٹرل سٹرکچر سپائن کے ساتھ تو ٹیکنیکلی اس بکم آ سنگل بیلدگ اور یہ ورلڈ کا سب سے بڑا آفیس بیلدگ ہے سب سے بڑا آفیس بیلدگ ہے دنیا ہے اس کے اندر ساڑھے چارہ آفیس ہے ٹھیکنٹی پورسٹ نویمبر 2023 سے ہم لوگ اس کو آپریشنل کرنے کا پانک کیا نویمبر سے یہ کام کا چال ہو جائے گا اس میں اب آپ بتائیے بینیش جی کی ڈائیمنڈ کارووار کے لحاظ سے اس کا بننا مطلب سورت ڈائیمنڈ بورس کا بننا یہ کتنا اہمیت رکھتا ہے اور اس سے کارووار میں کیا تبدیلی آئے یہ سورت ڈائیمنڈ بورس کا بننا کا اہمیت بہت ہے سورت ڈائیمنڈ انڈسٹری کے لئے آج ورڈ کا جو کٹن پولیس پندرہ ڈائیمنڈ میں سے چودہ ڈائیمنڈ سورت کے اندر کٹن پولیس ہوتا ہے یہ انڈسٹری کے ساتھ سورت کی شہر کے اندر ہم ایسے دیکھے تو آٹھ ہزار سے چھوٹے موٹے انیٹ یہاں کاریے رہت ہے کٹن پولیس انڈسٹری کے اندر اور اسی میس ایکٹر کے بہت سے لوگ ہیں یہاں پہ وہ بومبئی اپنا ٹریڈنگ کاروبان نہیں کر سکتے کاریے کہ کوسلی اس کو پڑ جاتا ہے وہ یہ بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے سات آٹھ سال پہلے سورت ڈائیمنڈ ایسویشن کے مادھیم سے یہ کلپنا کی گئی کہ ایسا کچھ ہم چھوٹے لوگوں کے لئے یہاں یہ مارکٹ بنایا ہے دو تین سال تو ڈسکسن چلا باقی کے سب لوگوں نے بھی دیرے دیرے اپرول دیا کہ نہیں یہ ایسا ہونا چاہیے کہ آج جو کوسٹ وائز ہم دیکھے تو انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر کوسٹ بہت مہینہ رکھتی ہے آج چھوٹا ویکتی ہے اس کے پروڈکشن آب کوسٹ وہ کم ہے لیکن وہ مومبئی آفیس رکھے گا چھوٹی وہاں کا رینٹ ہاؤسنگ کا رینٹ تو ایسے اس کو سالانہ پچاس لاکھ روپیا کے جائے سے ایکسٹر لگ جاتا ہے موسیقی